ہی واسپ گائیز کیسے ہو آپ لوگ ہم پھر باپس آگئے ہیں آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ گائیز اگر آپ اسی طریقے کے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیس شیل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنے سجھاؤں شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں آخری میں بات راوز آریا جی راوز صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو تیسری ویو آئی ہے اور اس کے بعد یہ بقاعدہ بھارت میں تو جو صورتحال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے لیکن نہ تو ہم نے بھارت کے ساتھ کوئی ٹریفک کو بند کرنے کا پلان کیا ہے مطلب کہ اب بقاعدہ برطانیہ اور امریکہ کے اندر ان کی حکومتوں پر کرٹیزم شروع ہو گیا ہے کہ جناب آپ بند کیوں نہیں کر رہے ہیں ان کے اندر ان کے ساتھ اپنی جو ٹریفک ہے اس کی آمد جامد تو سر ایسی صورت کے اندر نہ تو ہم نے برطانیہ کے ساتھ کوئی ایسی بند کرنے کی کوشش کی ہے ٹریفک و ریفک انہوں نے کر دی ہو تو ہمیں کوئی پتہ نہیں نہ انڈیا کے ساتھ having said that یہ کتنا کا محصر ہو پائے گا جو ہم فوج کے ذریعے یا اس طرح کے اقدامات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بہت شکریہ جی میں عرض کروں گا کہ ہم اپنے سسٹم میں کمالات دکھاتے ہیں جلوے دکھاتے ہیں شاید وہ زیادہ اگریسیو ورڈ ہوگا پوری دنیا میں جیسے انڈیا کو میں بڑا کلوزلی فالو کر رہا ہوں اس کے علاوہ میں یونائٹڈ سٹیٹس کو فالو کر رہا ہوں یوکے کو فالو کر رہا ہوں کسی جگہ پہ ایس سو پی کی خلاف ورزی بند کرنے کے لیے کم کرنے کے لیے ختم کرنے کے لیے فوج کو نہیں بلائے گیا اور ہمسایہ ملک جو ہے اس کی صورتحال بہت خراب ہے لیکن وہ ریکاور کر رہے ہیں یہ میں آپ کو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں ابھی ایک گھنٹہ پہلے میں نے ان کا پروگرام ایک دیکھا تھا اب ہمارے ہاں ہم لوگ administratively کچھ چیزیں ہم تسلیم نہیں کر رہے اور دنیا بہرحال جانتی ہے اور دنیا ہمیں اندر سے اب سمجھتی ہے civilian administration یا political set up کا failure ہوتا ہے اگر آپ ایک دم فوج کو بلالیں اور وہ بھی اس کام کے لیے ٹھیک ہے elections میں آتے ہیں سلاب میں آتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ہم نے ایک پورا set up بنایا ہوا ہے جس کے اندر district administration chief secretary آئی جی ان کے نیچے لاکھوں ما تحت پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور اگر وہ کچھ نہیں کر رہے تو پھر میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ political leadership کیا کر رہی ہے کیا political leadership کو یہ بھی اندازہ نہیں ہے کہ کونسا کام کس کو کرنے دینا ہے اور فوج کو ایکسپوز کرنا کرونا کے لیے میں سمجھتا ہوں فوج کو بے حیثیت کرنے کی ایک ایک انگل ہے اس کا آخر پوری دنیا بے وقوف تو نہیں ہے کہ انہوں نے بالکل اپنی آرمی کو directly اس میں ملفش نہیں کیا برازیل نے نہیں کیا برازیل ویسٹ ہٹ رہا ہے اچھا رزی صاحب مجھے عجیب لگتا ہے جب میں یاسمین راشد صاحبہ کو سنتا ہوں میرے سے سینئر ہیں میں کچھ نہیں کہنا چاہتا میں عثمان بزدار صاحب کو سنتا ہوں تو خیر میں تو حیرت میں چلا جاتا ہوں کیونکہ آج ان کی اتنی تعریف ہوئی ہے کہ مجھے لگا ہے کہ ہم سارے جو میڈیا میں لکھ رہے ہیں بول رہے ہیں ہم تو بالکل پھر طفلے مکتب ہیں اصل تو وہی ہیں سر یہ تیسری ویو سے پہلے دوسری ویو تھی اور دوسری ویو اور تیسری ویو کے درمیان میں چار پانچ چھ سات مہینے کا وقفہ تھا ہم نے اپنی ہسپٹلز کی استطاعت کپیسٹی جو ہے میں گورنمنٹ سیکٹر کی بات کر رہا ہوں کتنی بڑھائی کتنے بیڈز تھے ہمارے پاس دوسری ویو میں اور آج ہمارے پاس اس میں انکریز کتنی ہے نل کوئی بتانے کو تیار نہیں ہے انکلوڈنگ ہیلتھ منسٹر یا چیف منسٹر کہ جی ہمارے پاس سیکنڈ ویو کے اندر ہمارے پاس بارہ ہزار بیڈز تھے اب اپنے اکیس ہزار کر دی ہیں پھر مزیکہ خیز بات یہ ہے کہ ایک صاحب موصوف اٹھے اور انہوں نے ایک دن نعرہ مار دیا چار مہینے پہلے کے وینٹی لیٹرز ہم بنا رہے ہیں وہ وینٹی لیٹرز کہاں ہیں وہ کس پہ استعمال ہو رہے ہیں وہ کیوں نہیں دیئے گئے آہ پبلک ہنسٹر اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے سال ہم پروگرام کر رہے تھے اور اسی پروگرام میں آپ سٹوڈیو میں تشریف رکھتے تھے اور ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم نے ویکسین بنانے کا اعلان کر دیا کرونا کی اگر آپ کو یاد ہو اور آپ نے اس وقت فرمایا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں یہ باتیں کر رہے ہیں تو سر وہ ویکسین کہاں گئی ہے جو ہم ڈسکس کر رہے تھے میں ایسر رزی صاحب میں ایک ارز کروں گا آج میں نے بڑی تکلیف دے کولم لکھا ہے بحروپ یہ کا ٹائٹل ہے ایکسپریس میں چھپا ہوا میں نے نقال کا لفظ استعمال کیا با خدا دل سے اب تکلیف ہوتی ہے جب میں کرنٹ ایفیرز کو ڈسکس کرتا ہوں آپ مجھے بتائیں کہ میں نے آج سے چھ مہینے پہلے پاکستان کے امپورٹن ترین بندے کو میسج کیا کہ کوویڈ کی ویکسین کا فارمولا لے لیجیے آپ اور فارمولا لے کے یہاں پرپیر کر لیں آپ کا آپ کو اندازہ ہے کہ صرف ان کا جواب کیا تھا میں امپورٹن ترین بندوں کی بات کر رہا ہوں میں کچھ سیکنڈیر کی بات نہیں کر رہا ان کا میسج آیا مجھے کہ ہمارے باس کی بات نہیں ہے یعنی پوری دنیا پرکیور کر رہی ہے یا بنا رہی ہے ہم پرکیورمنٹ میں بھی سوئے رہے ہیں اور ہم لوگ کپیسٹی بڑھانے میں بھی سوئے رہے ہیں اور اب ایک چیز جب سامنے دیو بن کے جن بن کے کھڑی ہو گئی ہے تو سیول ایڈمنیسٹریشن یا پولٹیکل سیٹ اپ نے بیک سیٹ لے لی اور کہہ جی فوج کام کرے گی مطلب اس سے زیادہ ایک بیبسی اور نا اہلی کیا ہو سکتی ہے اور ہم ہر چیز میں کمپیریزن کرتے انڈیا سے انڈیا میں فوج کیوں نہیں آئی ایسو پیس کی مخلاف ورزی تو وہاں بھی ہو رہی ہے اس لیے کہ سینسبل دیسیجن میکنگ ہونی چاہیے پروڈنڈ دیسیجن میکنگ ہونی چاہیے دوائی کی امپورٹ سے لے کے دوائی نہ بنانے تک وینٹی لیٹرز کے متعلق مسلسل جھوٹ بولنے تک ہاسپٹلز کی آپ تعداد جو ہے بیڈز کی وہ نہ بڑھانے تک اور پھر سے ماشاءاللہ تاجر حضرات جو ہمارے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بہت زیادہ نوازے آکسیجن کا ایک سلنڈر جو ہے اس کی قیمت دھگنی ہو گئی ہے اور ایک آدمی جو تڑپ رہا ہوتا ہے آکسیجن کے لیے اور آپ کے پاس پتا چلتا ہے کہ سلنڈر جو تھا وہ ختم ہو گیا آپ لینے جاتے ہیں تو مو مانگی قیمت وصول کی جاتی ہے تو یہ گورنمنٹ سیکٹر کیوں نہیں کر رہا مجھے تو اس چیز پر عزیز صاحب میں سارے دیکھیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں لکھا ہوئے کہ گورنمنٹ پروائیڈ کرے گی یہ بیسک فسیلیٹیز جو ہیں یہ رائٹ ہے ہمارا یہ رائٹ ہم کہاں حاصل کریں جا کے ہم کس کو کہیں پرائیم منسٹر آف پاکستان کو چیف انسٹر ٹیف انسٹر کو تو خیر بات کرنی بلکل ہی مایوب ہے میرا خیال ہے بھٹی صاحب اس پر زیادہ خوبصورت تفسرہ فرمائیں گے کسے بات کریں ہم لوگ اور مسلسل جھوٹ بولنے کی ایک ایسی روایت قائم کر دی گئی ہے جس میں دنیا ہمیں اب نون سیریس لے رہی ہے میں انڈیا کے بات کر رہا ہوں اس وقت سوشل میڈیا پہ طوفان مچا ہوا ہے کہ جی انڈیا برباد ہو گیا انڈیا قطم برباد نہیں ہوا پوری دنیا ان کے ساتھ آکے کھڑی ہو گئی ہے سعودی ریبیا سب سے زیادہ ان کو اکسیجن ایٹی ملین ٹنز کانسنٹریٹ پروائی کر رہا ہے ہمیں تو سر انہوں نے ایک اونس نہیں دیا امریکنز ان کے ساتھ کھڑے ہو گیا امریکہ انہیں کانسنٹریٹس دے رہا ہے یوکے کھڑا ہو گیا ہے ہم تو سر فارغ ہیں پوری دنیا میں آپ بتائیے کہ پرابلم وہاں ہے تو انہوں نے سالف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں غلطیاں انہوں نے بھی بہت زیادہ کی ہیں جیسے خم کا ملہ تھا ان کا بینگول کا اور ساؤتھ کا پورا ایک الیکشن ہے but the point is they are learning ان کا کرو ہے اور میں رضی صاحب آپ کی وساطت سے ایک عرض کروں گا کہ میں نے ابھی چیف منسٹر دیلی کی ایک کرس کانفرنس سنی ہے جس پہ چیف منسٹر پرائم منسٹر آف انڈیا سے لڑ رہا ہے کہ کوویڈ کی ویکسینیشن جو ہے وہ ڈیڑھ سو سے تین سو کی جو ہے یہ بہت مہنگی تو گائیز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر چاہ سکتے ہیں تو پاکستانی میڈیا بات کر رہی تھی بھارت میں جو کرونا کیسز پھیلے ہیں اس کے بارے میں اور اس کو لے کر جو ساری دنیا ہے بھارت کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے آپ کو پتا ہوگا دوستو جب مسیوت کا وقت تھا تو بھارت نے جب بھارت میں کیسز کم تھے تو ویکسین بھارت نے اسی دیسوں کو ویکسین پہنچائی تھی اور اس وقت بھارت یہی سوچ کر ویکسین پہنچا رہا تھا کی definitely یہ کرونا وارس بہت جلدی ختم ہو جائے گا لیکن ہوا الٹا بھارت میں کیسز اتنے زیادہ آنے لگے کہ بھارت میں ہی ویکسین کی کمی ہو گئی حالانکہ اس کے پیچھے کی وجہ ہے امریکہ امریکہ نے لگ بھگ لگ بھگ تین مہینے سے بھارت کو raw material دینا بند کر دیا raw material کا مطلب ہوتا ہے جس chemical یا جو کچھ chemical سے جو ویکسین بنتی ہے اس کو جو تھوڑا بہت material امریکہ سے لگ رہا تھا important material وہ امریکہ نے دینا بند کر دیا تو اس وجہ سے جو extra genica vaccine تھی جسے oxford نے develop کیا تھا جسے پونے کا serum institute بنا رہا تھا وہ totally اس کی manufacturing بہت کم ہو گئی جس کے قرآن آپ کو پتا ہوگا دوستو بھارت میں vaccination program جو 18 ورس سے زیادہ والوں کو vaccine کا ابھی start ہوا ہے وہ ایک مہینے پہلے start ہونا تھا تو definitely امریکہ اب تو یہ دے رہا ہے لیکن امریکہ نے جو یہ کی ہے مطلب بھارت کے ساتھ یہ مطلب کیا بولوں میں اسے گستا کی اسے یاد رکھا جائے گا حالانکہ امریکہ اب دینے لگا ہے لیکن یہ لیٹ کر دیا یہ اگر ہمیں ابھی مل جاتا تو ہمارے پاس ابھی vaccination بہت زیادہ ہوتی سائد ابھی mass label پہ بہت بڑا vaccination program شروع ہو جاتا تو guys ابھی بھارت کی جو کوویکس ہے وہ جتنے بھی mutant آ رہے ہیں mutant اس میں سبھی میں وہ اچھا مطلب result show کر رہی ہے اور اس نے ایک چیز بھی develop کرتی ہے کہ اسے کسی دنیا کے کسی دوسرے دیس کے مطلب raw material کی جرورت نہیں ہے وہ پورا made in ڈیا بنا رہی ہے تو یہ اچھی خوزقبری ہے تو امید کرتے ہیں 18 ورس سے جو اوپر کے لوگوں کو vaccination program چال ہوگا اس میں آپ کا نمبر جلدی آئے گا اور آپ vaccine لگوانے جرور جائیں گے کیونکہ دوستو vaccine بہت جرور ہی ہے اگر آپ کے گھر میں بڑے بزرگ ہیں ان کو vaccine جرور لگوائے اگر وہ vaccine لگوانے کے بعد مطلب vaccine لگ دونوں ڈوز لگنے کے پندرہ دن بعد infect ہوتے ہیں کرونا سے تو ان کو hospital جانے کی جروت نہیں پڑے گی جتنی بھی ابھی study آ رہے ہیں وہ infection سے آرام سے fight کر کے back ہو جائیں گے تو پاکستان کے آپ نے doctor صاحب کو جنا پاکستان کے doctor صاحب بول رہے تھے کہ بھارت بہت اچھا fight back دے رہا ہے کرونا کو اور سائد بہت جلدی recover ہو جائے گئیز ایک news بھی آئی ہے کہ آج بھارت میں مطلب جو کل کے آنکڑے آتے ہیں ایک دن بعد دو لاکھ چالیس ہجار لوگ recover کیے ہیں یہ بہت positive news ہے بھارت کے لیے اور cases بھی تیس چالیس ہجار مطلب تین پچاس آ رہے تھے تو تین تیرہ آئے ہیں تو یہ بھی بہت اچھی news ہے تو cases تو ٹھیک ہے لیکن جو recovery ہے بھارت کی بہت اچھی ہو رہی ہے عبیت کرتے ہیں دس دن بعد جو recovery رہے گی وہ تین لاک تک پہنچے گی گائیز اور جو cases ہیں وہ بھی تین لاک سے کم ہوں گے تو definitely جو balance ہے positive negative دونوں کو ملا کے جو active case بنتے ہیں وہ کم ہو جائیں گے active case جیسے ہی کم ہوں گے اور بھارت میں vaccination program بڑھے گا تو ہم ساید اس سے لڑنے میں بہت جلدی مطلب اس سے جیتیں گے آپ کو بھی پتا ہوگا انڈین government کا target تھا اگست تک پچاس کروڑ لوگوں کو vaccination دینے کا اب امید کرتے ہیں یہ پورا ہو لیکن امریکہ نے جو دو تین مہینے delay کیا ہے vaccination کا raw material اس کی وجہ سے definitely ہمارے مطلب system کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے اور امریکہ نے گداری type کی کی ہے حالانکہ امریکہ اب تو vaccination کے ساتھ ہمیں بہت ساری چیزیں بھی دے رہا ہیں یہ مطلب اب پورا cover up کرنے کی کوسس کر رہا ہے لیکن رشیا نے جو ایک آپ کو پتا ہے کہ رہ میں ایک injection ہے جو کرونا کے ڈائم پہ بہت مہنگا ہو گیا تھا اس کے ہر مہینے تین چال لاکھ ڈوجز دینے کا مطلب پلان بنا لیا ہے مطلب رشیا ایک جو سچا مطر ہے وہ سچا مطر ہمیشہ ساتھ میں کھڑا ہے اس کے ساتھ ملیشیا سعودی ارے بیا فرانس اور بھی بہت سارے دیس بھوٹان بھوٹان کی جتنی capacity ہو سکتی تھی اتنا oxygen دے دیا تو ایک اتنی اچھی positive بات ہے ہمارے لیے بھوٹان جیسے دیس تک بھارت کی مدد کیلئے آ رہے ہیں اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کیونکہ بھارت نے کئی ایسے دیس تھے جن کی بھوٹان بانگلہ دیس نیپال مالدی افریقہ کے ویسٹن ڈیز کے کئی دیس ان کے پوری کی پوری آبادی کو vaccine دے دی تھی دوستوں تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے